ناجین و سامین اکرام آج ہم آپ کے ساتھ محرم الحرام کے چاند کا بہت ہی خاص عمل شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ عمل رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے ہے اللہ کی خاص رحمت کے لیے ہے انشاء اللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی جلال جلال ہو آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے گا وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سمات فرمالیں جب آپ کو محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند آنے کی بشارت مل جائے تو آپ نے دو رکت نماز نوافل صلات الحاجات کے اس طرح ادا کرنے ہیں کہ ہر رکت میں صورت فاتحہ کے بعد کوئی بھی چھوٹی سی صورت مبارکہ پڑھ لیں جب آپ دو رکت نماز صلات الحاجات کے ادا کر لیں پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اکیس مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنے ہیں اور اس کے اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے صدف فاتحہ کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنے ہیں پھر آپ بینہ بسم اللہ کے وظیفہ مکمل کریں جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو اللہ تعالی جلال جلال ہو سے خصوصی دعا مانگنی ہے جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے وظیفہ پڑھنے کی فوائد اس عمل کو پڑھنے کے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے سب سے بڑا فائدہ رزق کی تنگی دور ہوگی اللہ تعالی جلال جلال ہو آپ کی ہر جائز حاجت کو پڑا فرمائے گا اللہ تعالی پریشانیوں کو ختم کر دے گا اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں